ہیلو گائز بیرے گوڑی امیرنگ السلام علیکم دن اور رات صبح اور شاند صرف ایبی اس ورل کے ساتھ تو جی ہاں جی گائز ایبی اس ورل میں ایک مردبہ بھیر سے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایبی نہیں ایبی کی جگہ کچھ سناکس پڑھے ہوں میں کچھ پھول مکھانے پڑھے ہوں میں تو آج کل آپ کہتے ہوں گے کہ ایبی کی فرمائش پہ بہت بہت ساری چیزیں ریسپیز جا رہی ہیں تو جی ہاں جی گائز کچھ ایسا ہی ہے سکول لگ چکے ہیں تو ایبی کو جو چیز لنچ باکس میں چاہیے ہوتی ہے ایبی کے لیے ہم پیپیر کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایبی کا کھانا ایبی کا پھوٹ جو ایبی لنچ باکس میں لے گے جاتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروا رہے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے کچھ ایبی کو پھول مکھانے بہت پسند ہے اور یہ سنیکھ کے طور پر ایبی بہت زیادہ شوک سے لیتی ہے تو ہم نے کہا کیوں نہ گائز کے ساتھ شیئر کیا چاہے کیونکہ پھول مکھانے سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ اچھے اور بہت زیادہ ہیلتی ہیں اور ان کے بینیفٹس میں آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو ابھی چلتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے پھول مکھانوں کو اور کس طرح ایبی کو سرف کرنا ہے فرائی کر کے یہ سب کچھ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہاں پر میرے پاس سب سے پہلے جی پڑا ہوئے بہتر تو بہتر آپ کو ہی سب ہی لے لیجے گا جو آپ کے پاس ایبیل ہو آپ اسی کو یوز کر لیں اور اگر ان کے ساتھ بہتر نہیں ہے تو آپ آلی کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہم پیل میں ڈالیں گے سب سے پہلے بہتر اور بہتر کو ہونے دیں گے ملٹ اور ان کو کریں گے کٹنگ پھول مکھانوں کو اور آئل یا بہتر جو بھی ہوگا فرائی کرنے کے بعد جو ہے کٹ کر کے ان کو پھر جو ہے اپنے بہتر میں ہاں جی گائز ابھی ہم کرنے لگے ہیں جی سٹارٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بہتر میں سپون رکھ دیا ہے تو چلیے چلتے ہیں فلیم کی طرف اور میں نے فلیم کیا ہوئے جی بلکل ہلکا سا لو اور اوپر رکھ دیا ہے جی میں نے کڑائی آپ کڑائی یا فرائی پین کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو اب میں اس میں آئٹ کر دوں گے جی بٹر اور بٹر آپ ڈال دیچئے بہت ہلڈی ہوتا ہے بٹر تو پورا ایک چمچ بھر کر جو ہے ڈال دیچئے میں نے بٹر ڈال دیا ہے بیچ میں اور اب میں تھوڑا سا جو ہے پھول مکھانوں کو کٹ کر کے اس میں فرائی کروں گی اور ساتھ ساتھ آپ کی اس کے ساتھ تھوڑی ایسی انفرمیشن جو لٹل بٹ اوپ مجھے پاتا ہے وہ میں ایسی ورلڈ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جی ہاں جی گائز یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون کے جتنا بھر کے بٹر لے لیا اور آپ ملٹ ہو کے اس کی کونٹیٹی دیکھ سکتے ہیں تو ابھی بٹر ہو چکے ہیں جی ملٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے اور اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے پھول مکھانے تو چلیے ہم اپنے دونوں پیکٹ پھول مکھانوں کے ڈالتے ہیں اور ساتھ ساتھ فرائی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی انہیں کتنا زیادہ لائک کرتی ہے تو آپ بلکل لو فلیم پہ بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں لو فلیم پہ ان کو آپ نے روزٹ کرنا ہے اور روزٹ کر کے ایک کنٹینر میں آپ نے بھڑ کے رکھ لینا ہے اور بچے کو ایک کپ دودھ کے ساتھ آپ نے لازمی یہ سناکس کے طور پہ اپنے بچوں کو دے نئی ہیں تو جو ہم بہت زیادہ جنگ پھوٹ پیکٹ والے سناکس بچوں کو دیتے ہیں جو بہت نام بر نام برینڈ کے چپس وغیرہ ہیں جو ہم کھلاتے ہیں تو وہ کبھی کبھی تو بلکل ٹھیک لگتا ہے دینا بچوں کو لیکن آپ ان کو کبھی کبھی سکپٹ کر کے اپنے بچوں کو اس ہیلتھی سناکس کی طرف بھی جو ہے ایک ٹریکٹ کریں تاکہ آپ کے بچے بہت زیادہ ہیلتھی فوٹ کھائے اور آنے والے بکت کا بہت اچھا ایک مستقبل ہوں اپنے پاکستان کا بھی اور آپ کے گھر کا بھی تو میں انہیں روست کرتی ہوں لو فلیم پہ پھر سے میں آپ کو دکھاتی چلتی ہوں فلیم بلکل لو ہے گائز تو آپ نے فلیم کو ہائی نہیں کرنا اسی طریقے لو فلیم پہ کریں گے تو بہت اچھے کرسپی ہوں گے اور بہت اچھا سے فرائی ہوں گے تو جی ہاں جی گائز اب آ جاتے ہیں وہ تھوڑی بوت انپومیشن جو مجھے بھی پتہ ہے اور میں ابس ویل کے سسکرائبر کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے تو گائز ہم انہیں اردو میں کہتے ہیں دوسرا نام ہے ان کا وہ ہے فاکس نٹ ان کو انگلیش میں کہتے ہیں اور اردو میں جو ان کا نام ہے وہ ہے چیز خونی مکھانے اور پھر سے میں نے ان کا نام انگلیش میں روپیٹ کر دیتی ہوں ایک تو انہیں کہتے ہیں لوٹس سیٹ اور جو دوسرا نام ہے وہ ہے نٹ ساری فاکس نٹ کہتے ہیں یہ ٹیسٹ میں بلکل پاپکن جیسے ہوتے ہیں اور آپ جب فرائے کریں گے تو بلکل پاپکن کی طرح خریسپی ہو جاتے ہیں اور یہ ٹیسٹ میں بھی پاپکن جیسے ہوتے ہیں تو جی ہانچی آپ انہیں انگلیش میں کہتے کیا ہے ان کا نام انگلیش میں کیا ہے اور اس کا ٹیسٹ کیسے یہ تو باتے ہو چکی ہیں اب میں بتاتی ہوں کہ یہ بہت ہی زبردست ایک اورگینک فروٹ ہے اسے فروٹ ہی کہا چاہتا ہے اور اس کی بہت طرح کی یوزز ہیں اگر آپ ان کے یوزز دیکھنے تو اپنے پڑوسی ملک کی ویڈیو ضرور دیکھئے گا کیونکہ وہ اپنے بچوں کو اپنے جو ان کی سٹوڈن لائف ہوتی ہے اس میں اتنا زیادہ دیتے ہیں کچھ مسالے والے بناتے کچھ بٹر والے بناتے کچھ گھڑو والے بناتے بہت زیادہ ویرائٹی ہے اپنے پڑوسی ملک کی ویڈیو اس نکال کے کبھی اس کا یوز دیکھ گا تو بہت طریقے سے یہ استعمال ہوتے اور یہ ایک ارگینک فروٹ ہے ان کا ٹیسٹ بلکل پاپکن جیسا ہوتے اور اس کا نام جو انگلیش میں اس سیٹ کہتے ہے اور یہ بہت زیادہ لو کل بہت زیادہ ہوتے بہت سارا فائبر ہے بچوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیت ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ویٹ لوس کرنا چاہتا ہے تو ان کا یوز کریں تو ویٹ لوس کے لئے بہت زبردست ہے کیونکہ اس میں لو ہوتے ہیں اور فائبر ہے تو جی ہاں جی بات ہو رہی تھی کہ یہ بہت زیادہ لو کلوریز ہوتے ہیں اور بہت سارے اس میں فائبر ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ انرجی بوسٹ سٹوڈنٹ لائف میں بچوں کو دینا چاہیے جو سکول گوئنگ بچے ہیں جو کالیج گوئنگ یونیورسٹی گوئنگ ان کو ضرور آپ کو دینا چاہیے کلشم بہت سارا ہوتے اس میں بہت کلشم ہے اور گائز آپ کلشم ہوگا تو بچوں کے دان جو آٹومیٹی سٹرونگ ہوگے اور آپ جانتے کہ کلشم بچوں کے لئے کتنا زیادہ ضروری ہے تو اب چلیے بہت ساری انفرمیشن ہوگئی تو چلاتے اس میں چمچ کہاں تک پہنچے ہیں ہمارے لوتس سیٹ آنڈ کوکس نٹ تو فرائی کارپی اچھے سو رہے اور بہت اچھی کچھ بہت بٹر ڈالنے کی وجہ سیٹ اب میں کمپلیٹ انہیں فرائی کرتی ہوں اور آپ ضرور اپنے بچوں کے لئے سنیکس بنانے کرنے اور پھر آپ کامن بکس میں کامن کر کے ہمیں بتانے کہ کیسا رہا جی آپ کے بچوں کا ریسپونس ہم ہاں جی گائز مجھے 20 25 مینٹ تک لو فلیم میں ان کو فرائی کرنا پڑا اور بہت زبردست سے اچھے سی کرسپی ہو گیا تو میں ان کی آواز آپ کو سناتی ہوں کہ کتھے کرسپی ہیں آپ ان کی آواز سن سکتے ہیں اور کلر بلکل چینج ہو چکے ہے پہلے وائٹ وائٹ تھے اب جو ہیں کچھ اگر میں فوکس کر دکھاؤ تو آپ کو گولڈن گولڈن سے روست ہو چکے ہیں تو ایک میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہو تو یہ دیکھیں ایزیلی ٹوٹ گیا اور بہت زبردست اچھے سپرائی ہو گیا تو جو انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ نے ضرور اپنے بچوں کے اوپ پر بچوں کر روز کر کے اپنے بچوں کو ایک کپ دودھ کے ساتھ ضرور دینے ہے تاکہ پھول مکھانوں کے ساتھ دودھ بچوں کو ملتا چاہے تو سرف کرتے ہیں اور ایبی کو گائز دیتے ہیں یہاں جی بلکل سرف ہیں ایبی کو دیں گے تاکہ اس کی کلچم اور اس کی کلچم دونوں کی کلچم جو ہے ایبی کو مل سکے اور وہ سارے گوٹ گوٹ تھنگز جو اس میں ہیں وہ ایبی تک جا سکے ایبی کی باڈی تک جا سکے تو ابھی چلتے ایبی کو دیتے ہیں اور جیسے ہی یہ تھنڈی ہو تو آپ ایک کنٹینر میں بھر کے اپنے بچوں کے لئے ایک ہفتے تک یا ایک ہفتے سے زیادہ انہیں کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ایبی کو دیتے ہیں کیسے ہو ایبی آپ کیسے ہو ایبی تو ایبی آپ کے لئے ہمیں ایک چیز لائے ہیں ہمیں آنسر تو کر دیں کیسے ہیں آپ اچھے ہو تو میں پتے آپ بہت اچھے ہو تو میں آپ کے لئے چیز لے کر آئی ہوں یہ دیکھئے کارٹن کو چھوڑیے سٹوپ کر دیں ہا جی سٹوپ کر دیں کارٹن کو چلے سیدھے کے لیک بینڈ کر کے بیٹھے ویری گوڈ سیدھے جلدی 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 تو ابھی گائز کو ٹیسٹ کر کے بتائیے تو یہ دیکھئے گائز ہم نے ابھی کو دیتی ہے اور ابھی نے سٹارٹ کر دی ہے کرسپی ہے ٹیسٹی اچھے ہے تو اور کھائیے ساتھ دودو بھی لے دودو بھی تھوڑا سا لے لیں یہ پاس رکھ لیں ٹری بس یہ کھانے ہے تھوڑا سا دودو بھی ساتھ ساتھ پی لیں تو جی ہاں جی جی سی یہ تھنڈے ہوں گے تو آپ نے جو ہے ایک جار میں کنٹینر میں بھر کے رکھ لینا اور چلی ابھی کو انجوائی کرنے دیتے ابھی دیکھ گا گائز کو کہی ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو بیل آئیکون کو اوکے ٹاٹا بائے ہنڈی شیئر کر کے بائے تو جی ہاں جی آپ نے دیکھا کہ ابھی کتنا ہیپی ہو کے انجوائی کر کے ان کو کھا رہی ہے ابھی کو یہ بہت اچھے لگتے ہے ابھی کو انجوائی کرنے دیتے ایک نئی ویڈیو موسیقی